اسلام علیکم نمشکار میں ہوں سورج کمار چیمپین سٹوفی کے حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹ رہی ہے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے آج آئی سی سی کی ٹیم کی محسن نکوی کے ساتھ اس میٹنگ میں بہت چند بڑی باتیں ہوئی ہیں یعنی کچھ اعتراضات بھی سامنے آئے آئے آئی سی سی کی طرف سے کچھ انتظامات جو پی سی بی نے کیے وہ ان کے اوپر جو ہے چیئرمن پی سی بی محسن نکوی بریفنگ دے رہے تھے یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ چیمپین سٹوفی کے حوالے سے ایک میگا میٹنگ تھی بہت بڑی میٹنگ تھی چیمپین سٹوفی سے یہ پہلے آخری یہ دورہ تھا آئی سی سی کا انہوں نے ہر گراؤنڈ کو چیک کیا تینوں بڑے گراؤنڈ جو ہمارے لئے مقتص کیے گئے ہیں چیمپین سٹوفی کے لئے راولپنڈی کا گراؤنڈ لاور کا کتابی سٹیڈیم نیشنل بینگ سٹیڈیم کراچی ان تینوں گراؤنڈ کا دورہ کرنے کے بعد یہ آئی سی سی کا ڈیلیگیشن آج محسن نکوی کے آفیس میں جو ہے میٹنگ کرنے کے لئے گیا ان میں کچھ چند بڑی باتیں ہوں یہ وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں بیسیکلی جو انتظامات کیے گئے ہیں اب تک پی سی بی کی طرف سے ان پر جو اعتمنان کا اظہار کیا ہے آئی سی سی کی ٹیم نے ہونی چاہیے گراؤنٹس میں کیونکہ آئی سی سی اس چیز کو براہ راست دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ جو ایونٹ ہے یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے اور وہ پاکستان میں رہا ہے تو جو جو چیزیں آئی سی سی کہے گی پی سی بی کو اس کے لئے کوئی ایک سو ستر ملین ڈالر روپے آئے آئی سی سی نے پاکستان کو دیئے ہیں تو دیفنیلی ان کی ٹیم ہر مہنے بعد جو آ رہی ہے انتظامات کو چیک کر رہی ہے تو جو جو سولیات انہوں نے کہی تھی آئی سی سی نے کہ بھائیس آئی سی سی چیمپنس ٹوفی کے لیے یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے اس پر احتمنان کا اظہار کیا ہے یہ بہت اچھی اور بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے آئی سی سی کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے آئی سی سی کو انتظامات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے پی سی بی چیر میں نے ٹوٹلی بریف کیا ہے آئی سی سی ڈیلیگیشن کو کہ یہ چیزیں پریزیڈنٹ لیول کے سیکیورٹی دیں گے ہر ٹیم کو ٹاپ لیول کے سیکیورٹی دیں گے اور اس میٹنگ میں ہمارے پاکستان کی سیکیورٹی اداروں سے بھی لوگ موجود تھے افسر موجود تھے انہوں نے ایک ایک چیز آئی سی سی کے ڈیلیگیشن کو سمجھائی ہے کہ یہ ٹیمیں یہاں پہ رہیں گی ان کے ساتھ یہ سیکیورٹی کی انتظامات ہم نے کیے گئے ہیں تو ایک ایک چیز جو ہے پی سی بی نے کوشش کیے کہ آئی سی سی کو سمجھانے کی اور ان دی اینڈ بات یہ بہت بڑی خبر یہ ہے کہ آئی سی سی ڈیلیگیشن نے ٹیم نے سب چیزوں پر اعتمنان کا ایزار کیا ہے سیٹسفائے ہو گئے ہیں پاکستان کی تیاریوں سے پاکستان کے انتظامات سے جو جو پی سی بی کو آئی سی سی کی طرف سے ڈیمانڈز تھی کہ بھائی یہ ہے ڈیمانڈز جو ہماری پوری ہونے چاہیے چیمپئنس ٹوفی کے لئے ان پر جو کام ہو رہا ہے پاکستان میں اس پر اس ٹیم نے جو ابھی آئی ہو تھی چار بندوں یا پانچ بندوں پر مجتمع ٹیم تھی انہوں نے اعتمنان کا ایزار کیا یعنی سیٹسفائے ہیں وہ متمن ہے جو جو پاکستان کر رہی ہے وہ کہہ رہیں گے that is good that is brilliant یعنی اس چھوٹے سے وقت میں تھوڑے سے ٹائم میں پی سی بی نے جو انتظامات کی ہیں آئی سی سی کو متمن کرنے کے لئے سیٹسفائے کرنے کے لئے وہ قابل تعریف ہے نو ڈاوٹ پی سی بی چیئرمن محسن نکوی نے جو انتظامات کی ہیں وہ قابل تعریف ہے اور اس چیز کا اعتراف آئی سی سی بھی کر رہا ہے آئی سی سی کا ڈیلیگیشن کی یہ بہت بڑی یہ میٹنگی یوں سمجھ لیں گے اس چیمپئنس ٹوفی سے پہلے یہ ایک میگا میٹنگ تھی بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ساری چیزیں کلیر کٹ جو ہے پی سی بی کی طرف سے بتائی گئی آئی سی سی کی طرف سے بتائی گئی البتہ یہ چیز ابھی بھی زہر بیس ہے زہر گوھر ہے کہ کیا انڈیا ٹیم انڈیا کرکیٹ ٹیم کیا پاکستان آئے گی یا نہیں یہ ابھی بھی کنفرم نہیں ہے لیکن دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں گراؤنڈز کے مسئلے ہوتیلز کے مسئلے سیکیورٹی کے مسئلے اور کہاں پہ گھوم سکتی ہیں ٹیم میں کہاں پہ ٹورس پلیسز بھی آج جو ہے ڈسکس کی گئے کہ ان ان چیزوں کو جو ہے آپ ٹیمز کو لے کے جا سکتے اس کے حوالے سے سیکیورٹی اور بھی کئی چیزوں پہ جو ہے بات چیت کی گئی تو بیسیکلی جو ہے آئی سی سی کا ان دی اینڈ جو ہے ان کو گرین سگنل دیا گیا پی سی بی کو اور کسی بھی چیز پر جو اعتراض نہیں کیا گیا جو ہم سب فین سے لیے بہت اچھی خبر ہے یہ آلموس کوئی لاسٹ آخری دورہ تھا آئی سی سی کی طرف سے پاکستان کا یہ چیمپنز ٹوفی سے پہلے آئی سی سی کی کسی بھی ڈیلیگیشن کا یہ آخری معاینہ کرنے کے لیے ٹیم آئی ہو تھی چیک ان بیلنس کرنے کے لیے ٹیم آئی ہو تھی اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں سے وہ ٹیم جب جا رہی ہے تو اعتبنان کا اعظار کر کے جا رہی ہے سیٹسپائی ہو کے جا رہی ہے یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ تاخیر کا شکار ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ آئی سی سی سے کہی تھی اور پی سی بی نے نہ کی ہو جو جو باتیں آئی سی سی نے کئی دی پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان سب چیزوں پر پی سی بی کام کر رہا ہے اور وہ انشاءاللہ چیمپینس ٹوفی سے پہلے پہلے تک وہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی اب دو آس رب یہ کرنی ہے کہ پاکستان میں انڈیا بھی آ جائے ساری کی ساری ٹیم آرام سے آکے کھیل وے لکے یہاں سے چلی جائے اور یہ بہت بڑا بوسٹ اپ ہے پاکستان ایکنومی کے لیے ہم نے ایک رپورٹ میں دیکھی یارہ ہزار سے زائد کروڑ روپے انڈیا نے کمائے ہیں ابھی جو ورلڈ گپ ہوئے تھا دوزہ تیس میں تو وی ہوپ کہ یہاں بھی پاکستان پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا بوسٹ اپ ملے پاکستان ایکنومی کو اس چیمپینس ٹوفی کی وجہ سے اور ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا ٹیم بھی پاکستان آئے اور پاکستان کے ساتھ کرکٹ کلے حالانکہ سیکیورٹی کوئی بڑے اتنے مسائل نہیں ہے پاکستان میں کیونکہ ہم سب کو پتا ہے ہمارے ادارے کتنے سٹرونگ اور پاور فل ہیں ان کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے اور وہ اگر دینا چاہے ایک پروپر سیکیورٹی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کسی ٹیم کو اور انڈیا بھی آئے گی مزے سے کھل گے واپس چلی جائے گی اس میں کوئی بڑی ایسی بات نہیں ہے تو وی ہوپ ہم چاہتے ہیں آئی سی سی بھی جیسے اتمنان کر رہی ہے سیٹسفائے ویسے انڈین ٹیم بھی انڈیا کا بھی ایک سیکیورٹی کا وفت آ جائے بھائی دیکھ لے ایک ایک چیز دیکھ لے راولپنڈی آپ کو گمائیں گے آپ کو قذابی سٹیڈیم جہاں بھی انڈیا کے میچے رکھے گے وہ وہاں پہ آپ دیکھیں لاور کی پوری آپ سیر کریں گھومیں پھریں کوئی کئی بھی بھی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں آئے گا آپ کو اور انشاءاللہ آپ بھی اپنی ٹیم جو ہے پاکستان بیجیں گے مل دیں اللہ حافظ